اہم خبر شامل کریں گے سندھ پولیس کی اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور تقریباً چار سو اہلکاروں کے لس تیار کر لی گئی راہیل سلمان ہمارے ساتھ پہنچود ہیں مزید ان سے جانیں گے راہیل بتائے گا کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جی اہمان یہ پاکستان تحریک انصاف کے سبرہ ایمان خان کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج لانگ مارچ یا دھرنے کی کال کی گئی تھی کیونکہ ہفتے سے انہوں نے کہا کہ کریں گے اسی ممکنہ دھرنے اور احتجاج کے باعث اسلام آباد پولیس نے بھی اپنی سٹریٹیجی بنائی اور انہوں نے مختلف صبحوں سے نفری طلب کی تھی اسی سلسلے میں سن پولیس کی نفری اسلام آباد جانا شروع ہو گئی یہ سلسلے میں چار سو کی نفری یہاں سے روانہ ہو چکے جبکہ دیگر اضلا سے بھی نفری طلب کی گئی ہے اور انہوں نے اسلام آباد روانہ کر دی جائے گا اس لئے آئی جیس نے آئی جیس نے آئی جیس کی نفری آرینج کریں اور انہیں جلد اجل اسلام آباد روانہ کی جائے تاکہ اسلام آباد میں پولیس نے جو ان کو لیکن اکھتا ہے اس نے بتایا گیا تھا کہ اس کے بھی ممکنہ آردیا جا لانگ مارک کے پیشن اگر یہاں پہ امنوں مان کی پورٹال بلڑنے کا اندوشہ ہے اس کے باعث رہاں سے جو ریڈزوں نے اس کو بھی انہوں نے کنپینر لگا کے من گرنے کی حکمت حملی تیار کی جبکہ اس کے علاوہ خاندار تارے بھی یہاں بھی در مجھے بھی ہوگا اس میں زیادہ نفری چاہیے تھی اسی نفری کی کمی کو بورا کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے ملکم پھر صبحوں سے نفری طلب کی تھی اس کے بعد سن سے جا وہ نفری جانا شروع ہو گی جبکہ دیگر صبحوں سے بھی طلب کی گئی لیکن ابھی تک سن کے علاوہ کسی اور صبح سے نفری نہیں پہنچتے سن پولیس نے مزید نفری کیا سنوانی کی تھی ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں راہیل سلوان اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا سلوان اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا سلوان اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا